بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رہم نعرہ تکبیر پوری آواز گونجنے چاہیے نعرہ تکبیر شان صحابہ شان صحابہ شان اہل بیت شان ازواج متحارات شان حسن حسین اب بلا تخیر تشریف لاتے ہیں قاری خالد مجاہ صاحب الحمدللہ علی الكبیر المتعال والصلاة والسلام والا صاحب الشرف والکمال آواز کھول دیئے تھوڑی آواز کھول دیئے 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 وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد مبارک علی محمد وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا لعلیم الحکیم اما بعد فاروز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاللزین یغزون اصراتهم عند رسول اللہ اولئیک الَّذین امتحن اللہ قلوبهم لتقویم لهم مغفرة واجر نزیم وقال اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ عنہم ورزوا اولئیک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وقت دا تیرا جے اکی قطرہ مولا رحمت بھکشیں تھی کم بن جاوے میرا یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی گر تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی اللہم صلی وسلم على نبینا محمد سامین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل خدر نوجوان ستھیوں پرد اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں علاقہ سیارکورد غیوم باشعور با وکار مسلمانوں مختلف علاقے چون دہاتا چون محبت و عقیدت جذبات لے کے آنے والے معزز مہمانوں خالق و مالک دی بارگاہِ آلی اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا سب دا اس مقام تے مل بیٹھنا ذریعہِ نجاک بلائے جنہ دوستان احباب نے اس پروگرام دا انتظام احتمام کی تے برادرم کاری شاہد کسوری صاحب حافظ اشفاق صاحب اورونا دے برادران اور مدرسہ تعلیم الاسلام للبنات دے معامنین منتظمین اللہ تعالیٰ سب نو عجرِ عظیم اتا فرمائے تُسی اس وقت تک تشریف فرماؤ اللہ تعالیٰ تونسار محج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے اچھی کو اللہ مدینہ پاک دیئے بہارہ نصیب فرمائے مولانا محمد نواز چینہ صاحب بڑا خوبصورت خطاب فرما چکے نے میں بھی اُسے ہی مقدس جماعت دا ذکر کرانگا جنہ نو نبی پاک دا دیدار بھی ملے آ رج رج کے پیار بھی ملے آ سبحان اللہ اولی کو ازرہ تھک جاؤ گے سبحان اللہ نیار ہور اولی کو سبحان اللہ چلو پھر اچھی کو سبحان اللہ صحابہ او خوش نصیب لوگ نے جنہ نو محبوب دا ایمان دی حالت اندر دیدار بھی ملے آ تے بولو رج رج کے پیار بھی پیار بھی ملے آ صحابہ او لوگ نے اسلام دینا شروع اشاعت اندر جنہ دا ایک حصہ ہے اسلام دیا بنیاد اندر صحابہ دا لہو شامل صحابہ دا پسینہ شامل صحابہ دیا قربانی ہے شامل نے صحابہ کون نے میں انشاءاللہ تقریر منٹا جا کرنی ہے کینٹے جا نہیں کرنی منٹ سو بھی ہو سکتا ہے دو سو بھی ہو سکتا ہے کی حال ہے کبرانہ نہیں فجروں پہلے پہلے جھٹی انشاءاللہ میں نے بھی پتا کسی دوروں آئے ہو تھرکے ہو میں تو اٹھا پورا احساس کران گئے انشاءاللہ حضرات صحابہ کون نے صحابہ اللہ پاک دے چونے ہوئے لوگ نے کی دے چونے ہوئے اللہ دے چونے لوگ نے صحابہ او لوگ نے جنہ دیا جیبہ میں جنہ دے پکڑ سنگ جنہ نو لسان نبوت زبان نبوت چھو کئی بار جنہ دی بشارت ملی خوش خبری ملی صحابہ جنہ نے اسلام دے واستے جوانیاں لٹائیاں جنہ اسلام دے واستے اپنیاں کمائیاں قربان کیتیاں جنہ اسلام دے واستے اپنیاں اولادہ قربان کیتیاں اللہ دی قسمیں صحابہ دے ایماندہ نبی پاک نے بھی قدر کیتا ہے ارشوالے نے بھی قدر کی تھی سننا ذرا محبودِ قول چودری بیٹھے نے علاقے دے بڑے لوگ بیٹھے نے سردار لوگ نے اللہ اکبر کبیرہ آئے نا اسلام سمجھ نواز سے اسلام دے بارے معلومات حصل کر نواز سے آکے بے گئے ایک نبینہ صحابی رستہ ٹٹولدہ ٹٹولدہ محبوب دے قریب آگیا اے صحابی کونے جنہوں کئی بار نبی پاک نے سفرت جان تو بعد اپنے مسلط امام بنایا ہے ادا نام عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی مسجدِ نبویدہ محسنے آکے ارز کر دیں یا رسول اللہ میری گل سنو میں نو اے گل سمجھاؤ اے جو دو کے گلہ کی تھیاں تے سرکار تے گران گزریا کہ میں اے در مصروف ہاں تے انہیں آکے اپنی گل شروع کیتی ہے تے اے سرکار تے مکڑے تے نا وہ زہا چہرے تھے تھوڑی جی سلوٹ جی آگئی تھوڑی جی سلوٹ آئی ہائے ہائے حالِ سلوٹ آئیئے مالکِ کائنات دا قرآن بھی آگئے آگئے سن صحابہ کون نے اے میں ٹر دے پھر دے لوگ جنتی نہیں بن گئے صحابی نہیں بن گئے یہ اللہ دے چنے لوگ نے مالکِ کائنات نے فرمایا سن مرے معبوب جنابِ محمد صل اللہ علیہ وسلم وَقْدُحَا چْرِ والِيَ وَالْلَيْرِ ذُلْفُ وَالِيَا مَازَابدِ کاجل والِيَا لَبْنَشْرَ دے سینے والِيَا خوشبودار پسینے والِيَا اے میرے یا سونے آن اے سردارہ میں مجھ بیٹھ کے اللہ واللہ اللہ عبداللہ بن مکتوندہ آنا جناب تے گراں گدرے نہیں نہیں میرے سونے معبوب یہ لوگ نے جنہ دیا جیبا جنت میں ٹکٹ پائے اے لوگ نے جنہ دننا سنا سندر ایمان جنہ دیرہ گرہ گندر اللہ رسول دا پیار خال کے کائنات نے فرمایا آب احسا واتا واللہ ترجمہ گاری شعب کو نو کروا لینا گھر جا کے ترجمہ پڑھ لینا اللہ واللہ اللہ مال کے کائنات نے مطلب دے فرمایا نانا سوڑیا نانا متھے تیوریاں نہیں پانیا وٹ نہیں پانا اے بللہ بن ام مکتوم ہے صحابی نبی نائے آب احسا واتا واللہ الجاءہ العام مال کے کائنات نے قدرہ کی تھی صحابت ایمان دیاں اللہ اکبر قبیرہ آؤ لوگوں سنو ذرا کون سے آبا میں صدقے جانا قربان جانا اللہ اکبر قبیرہ قرآن کی کہہ رہے آئے رضی اللہ عنہم میرے آسونے آئے نا صحابیت اللہ راضی ہو گیا ہے جنہا تیرے کل نمازہ سکھی آنے جنہا تیرے شارعات جہاد کیتا ہے اللہ انا صحابیت راضی اللہ 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 میرے آسونے آئے جنہا تیرے کل دین سکھی آئے اللہ انا تیرازی تیرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے سونے اللہ انا تیرازی تیرے اقتداء اندر نمازہ پڑھنے والے اللہ انا تیرازی اللہ اکبر قبیرہ میرے آسونے آئے محبوبہ تیرے نل پیار کرنے والے میری توہید نل پیار کرنے والے اللہ انا تیرازی رضی اللہ انہم ورزو ان اللہ انا سارے صحابیت راضی ہے اللہ 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 انا تیرازی اے اللہ تیرازی اور جنہ تے اللہ راضی ہو جائے قائنات نراز ہو کے اللہ کی قسمیں انا تا کچھ بگاڑ سکتی کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ انا تے مولا بولو یا انا تے اللہ راضی ہو گئے مالکہ کائناتوں دے تے راضی اللہ انا تے راضی ہے اللہ حکمر قبیرہ اے صحاباتوں لوگ نے جنہ کھوڑیاں تے بیڑھ کے جہاد کر دے نے جنہ کھوڑیاں تے بیڑھ کے بدردہ میجان میدان سجان دے جنہ کھوڑیاں تے بیڑھ کے اہد دے اندر جان دے نے انا دے کھوڑے دوڑن تے ٹاپاں دے لال مٹیاں اڑ دیا نے چنگاریاں نکل دیا نے مالکہ کائناتوں نہ دیا قسمہ اٹھان دے والعادیاتی زبھن فالموریاتی قدھن فالمغیراتی صبحان اللہ جاندہ ہے جو میں ہر عیدہ ترجمہ کرنا شروع کر دیا رات بھی جائے میرا بیان میں ختم ہوئے اللہ واللہ میں صحابہ قرآن بیان کرنا چاہنا مالکہ کائنات میں انا صحابہ دوارے کی میں قرآن نازل فرمایا والعادیاتی زبھن فالموریاتی قدھن فالمغیراتی صبحان فاثر نبی نقل فوسط نبی جمع مالکہ کائنات نے قدم قدم تے صحابہ دا تذکرہ فرمایا ہے کہ دے صحابہ دی اچالان دے تذکرے کہ دے صحابہ دی سیرت دے تذکرے کہ دے صحابہ دی جاعت دے تذکرے کہ دے صحابہ دی زکاعت دے تذکرے کہ دے صحابہ دے قیام دے تذکرے کہ دے صحابہ دے رکوان دے تذکرے کہ دے صحابہ دے سجدیاں دے تذکرے اللہ اکبر کبیرہ کہ دے معبور دے صحابہ دی نمازان دے تذکرے کہ دے صحابہ دی اپشانیاں دے تذکرے مالکی کائنا عدد قرآن محبت اللہ سنو واللزین واللزین ماہو اشدہ وللکفار رحماء بینہم رحماء بینہم تراہم رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا ایساری ایتا اللہ پاک دے قرآن دیاں صحابہ دیاں شانہ بیان کر رہیانے صحابہ دے مقامتے مرتبے بیان کر رہیانے اللہ حکمر قبیرہ تاتے پیار مل کہنا چانا اللہ حکمر قبیرہ سونے نے حضور صحیح نے یار بڑے سونے نے مرائے تخبیر شونے زہابہ حضمتے صحابہ شونے صحابہ شونے اہل بیان حضرت مولانا قاری خالق مجاہے صاحب اے تو اہی وانڈپ آکے بیٹھ ہیں جو میں ادھے پیپل پارٹی آ لینے تو مسلم نہیں کھا لینے کٹھے وہ رالکے وہ یار رالکے وہ نبی پاک دی جماعتہ سکر کر رہے ہیں محبتہ مظہرہ کرو پیار دا مظہرہ کرو حضرات اگرامی گل بڑی پیاری کرنوالت وجو نہ سننا درہ سونے نے حضور سہیں دے یار بڑے سونے نے ایمان دارنا دسو جملہ پسند ہے نہیں ہون میں تڑکڑ سننا ہے سونے نے حضور سہیں دے نہیں اچھی کو اور اچھی کو یا اللہ جڑا نہ بولے دے محلے دیئے ساری سکھٹا چھوڑ رہے جانا سونے نے حضور سہیں دے یار بڑے سونے نے سارے مل کے کہے دوں میرنا مل کے کہے دے سارے خطیبنے یاؤ سونے نے حضور سہیں دے یار بڑے سونے نے سارے آسے ہونا چوچار بڑے سوڑے نے سوڑے نے حضور سیند یار بڑے سوڑے نے پہلے پہلے منیتے بن گیا صدیقے پہلے پہلے منیتے بن گیا صدیقے اللہ نے حضور سیندہ جوڑے آ رفیقے اللہ کو اللہ اللہ میرے پاک نبیدہ فرمانے علی شان حافظ امین صاحب تشریف فرمانے حافظ تارمان صاحب تشریف فرمانے اور لوگوں سنو ذرا میں نبی پاک دے صحابہ دے تذکرہ سناوا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما دعوت الاسلام الہ اہدن اللہ حکمر قبما دعوت الاسلام مسلمانوں آپ نے فرمایا مجید کل اسلام دا پیغام لے کے گیا اسلام دی دعوت لے کے گیا اللہ کانت لہو ترددن و نظرن اللہ ابو بکرن آپ نے فرمایا مجید کولوی پیغام لے کے گیا مجید کولوی دعوت لے کے گیا میں اللہ دا نبی بن گیا منو اللہ نے رسول بڑھایا ہے ہر بندے نے پہلے منو پرخے آئے پھر منو منے آئے سب تو پہلے بغیر آسمان تو جن میں میرا کلمہ پڑھیا ابو بکر صدیق ہے پہلے پہلے منیاتیں بن گیا صدیق ہے پہلے پہلے منیاتیں بن گیا صدیق ہے اللہ نے حضور سیندہ جوڑے آ رفیقے غارتے مزار والے پیار بڑے سونے نے سونے نے حضور سیندہ یار بڑے سونے نے سونے نے حضور سیندہ سونے نے حضور سیندہ یار بڑے سونے نے اللہ 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 حضورات و جو فرمانہ ذرا عمر دی گل سنا ماں عمر جی دے آیا اسلام دی عمر ود گئی جی دے آیا اسلام دی عمر ود گئی جی دے آیا اسلام پردے چبار نکلایا جی دے آیا اسلام خلاف چبار نکلایا اللہ 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 جی دے آیا تقبیر گونجن لگ پئیے مسلمانوں جی دے آیا بہت اللہ دے دروازے کھل گئے جی دے آیا بہت اللہ دے اندر نمازہ پڑیاں گئیاں عمر آیا عمر نو جان دی خدایئے عمر آیا عمر نو جان دی خدایئے آمینہ دلال جیدہ بڑے آجوائیئے عمر فروغ دے وقار بڑے سونے نے بھئی سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے انگریز لکھنٹے مجبور ہو گیا ہے دس سال عمر اور خلافت کر جان دا دنیا تو کفر مٹ جانا سی اللہ واللہ اللہ جیدے بارے معبوب نے فروایا ہے عمر سونے یا تو جڑی گلیچ آ جائے شیطان گلیچ چھوڑ کے نس جان دا ہے تیری جلالت شیطان برداشت نہیں کر سکدا تیرے چہرے دا جلال شیطان برداشت نہیں کر سکدا اللہ اکبر کبیرہ عمر تیری عسمت نو سلام ہے عمر تیری خیرت نو سلام ہے عمر تیرے ایمان نو سلام ہے رضی اللہ تعالیٰ انہم اللہ اکبر کبیرہ عمر قرآن کہندہ رضی اللہ رضی اللہ انہم ورزو ان اولائی کا حضر اللہ اللہ میں کڑے کڑے پھل دی گل کران اے صحابہ نبی دے چمن دے پھل لیں اے صحابہ نبی پاک دے باغ دے پھل لیں اے صحابہ نبی پاک دے چمن دے پھل نبی پاک دے گلشن دے پھل اللہ واللہ کعبہ دے رب دی قسمیں اینا پھلنا دی آ خشبو آئی وکریان میں ہر پھل دی خشبو نیرالیے کسے پھولوچوں صدا کر دی خشبو آرئی ہے کسے پھولوچوں عدالت دی خشبو آرئی ہے کسے پھولوچوں صحابت دیا مہکا آرئی ہے کسے پھولوچوں جروتوں شجاعتوں ولایت دی خشبو آرئی ہے اللہ اکبر قبیرہ آو لوگو سنو ذرا دسا کی میتے لوشان پیارے عثمان دی دورے داماد سائند ابن افان دی جنتی وپاری دے وپار مونے سونے né بھی سونے né حضور سہندے یار بڑھے سونے نے مجào میں اندر گونج پہنے چاہی دیئے سونے نے حضور بیڑی پندہ دینا بیڑی اب بیڑی دیئے فضا آرئی ہے نخمہ گونجنے چاہی دینے اور تیری فضا عنہ نخمہ گونجنے چاہی دینے سونے تینے حضور سہندے حافظ قرآن علی اللہ دشیر لے جاؤ یہ جو فرقے ہیں تمہارے ابو بکر بھی ہمارے علی بھی ہمارے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ یہ جو فرقے ہیں تمہارے عمر بھی ہمارے حسین بھی ہمارے لے جاؤ یہ جو فرقے ہیں تمہارے عثمان بھی ہمارے حسن بھی ہمارے اللہ کو اکبر کبیرہ حافظ قرآن علی اللہ دشیر حسن تے حسین تے کرار بڑے سوڑے نے سوڑے نے حضور سیندے یار بڑے سوڑے نے اللہ پاک دا قرآن پڑھے آئے قرآن اور صحابہ اللہ پاک دا قرآن پڑھے آئے رضی اللہ ہو انہم ورزوان اولائی کا حضب اللہ راضیہ مازی دسی گئے راضی اللہ راضی ہو گیا اے نہیں فرمایا اللہ راضی ہو جائے گا اے نہیں فرمایا اللہ نے راضی ہو جانے ہیں نہیں نہیں اللہ پاک نے فرمایا راضی اللہ اللہ راضی ہو گیا ہے مسلمانہ ایک گل یاد رکھی نمازی نماز پڑھ دائے اللہ راضی ہو جائے سخی سخافت کر دائے سارے بولو چلو گونگے لچھوٹی باقی بولو اچھی بولو اللہ راضی ہو جائے تسی آئے ہو بولو بولو ذرا نید چھڑی ایک قرآن سنے ہیں کیوں اللہ راضی ہو جائے مدرسہ بنے آئے بیٹیاں داخل کرائیاں پیسہ خرچ کیتا ہے کرے کیتا بھی نہیں کرو گے تو جی میں کہہ وہاں پولو کیا پھر میں کہہ دیں دے دے کچھ آنے مسید نہیں چلو میں نہیں کہنے مور بڑھ گئے تھے کہہ بھی شک نہ میں حضرات اگرامی سخی سعابت کر دائے اللہ راضی ہو جائے کاری قرآن پڑ دائے اللہ راضی ہو جائے حاجی حاج کر دائے اللہ راضی ہو جائے اللہ اللہ شہید خوندہ نظران ناپیش کر دائے اپنا گلہ کٹواندہ اللہ راضی ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ لوگ پڑوسیا نلچنگا شروع کر دائے اللہ راضی ہو جائے تمہاڑے بندے دا تامن کر دائے اللہ راضی ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ لیکن لوگو نتیجہ قیامت نو آنے کی دے تھی اللہ راضی ہوئے کی دے تھی اللہ نراض اللہ اکبر کبیرہ حاجیاں دا نتیجہ قیامت نو آئے گا کاریاں دا نتیجہ قیامت نو آئے گا بولو سخیاں دا نتیجہ قیامت نو آئے گا اللہ 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 ہر بندے دا نتیجہ قیامت نو آنے اللہ کی دیتے راضی کی دیتے نراز اللہ 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 لیکن نصیبہ ہماری جماعت نبی پاک دے صحابہ دی او کرمہ والے لوگ نبی پاک دے صحابہ اللہ 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 صحابہ دیبار اللہ پاک نے دنیا تعلان کر چڑے رضی اللہ عنہم ورزوالاللائی کا حضباللہ مالکہ کائنات نے دنیا تعلان کر چڑے آئے میرے یا سونے ہمیں تیرے سارے صحابہ دی راضی ہیں اللہ اللہ پہلے صحابی تلے کے آخری صحابی تک اللہ سارے صحابہ دی راضی ہو گیا ہے اللہ پاک سارے صحابہ دی راضی ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں میرے پاک نبی دی صحابہ بڑی عزت والے بڑی شان والے بڑے مکاون والے جننو آمینہ دلالی سنگت نصیب آئی نبی پاک دی مجلس نصیب آئی آپ دی سوسیٹی نصیب آئی آپ دی صحابت نصیب آئی اللہ اکبر کبیرہ حضرات صحابہ دا بڑا سرند ہے صحابہ دا چنگیاں کڑبے کے بندہ بولو یار چنگیاں کڑبے کے بندہ چنگا ہو جاندہ ہے پیڑیاں کڑبے کے بندہ نشیاں کڑبے کے بندہ جازاں کڑبے کے بولو جتی چوراں کڑبے کے بندہ جتی چور ہو جاندہ ہے وہ پھر اے بھی نہیں میندہ کہ مسیحیت ہے مسیح تو بھی چکے لے جاندہ ہے جلسیاں تو جتیاں چکے لے جاندہ ہے کارجا کے مانو مبارک ہمی مبارک کو جیسا بڑا کامیاب ہویا جلسا بڑا کامیاب کامیاب تیاب پہ انہوں سے بھی پرانی رکھ ہے نمی پایا حضرات سوسیٹی دا بڑا سرند ہے صوبت دا بڑا سرند ہے یارے کے گلتے دسو ہائے 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 کلیجہ پھٹ دا ہے جدو نبی پاک دی کمائی تے لوگ پانی پھیر دینے اور جدو میرے مصطفیٰ دی کی تی کتری تے پانی پھیر دینے ظالم کلیجہ پھٹ دا ہے کیا نبی پاک نے انہی کچھی منت کی تی سی کہ نبی پاک دے جان دی دیر سے ساری سلام تو پھر گئے سارے اہلیں بیعت دشمنوں کے نوز ملو یہ دی کچھی منت سی کعبہ دے رب دی قسمیں اللہ دی قسمیں نبی نے جڑا رنگ صحابہ تے چاڑی آئے سوریاں تے چڑھ کے بھی وہ رنگ نہیں اتریا کولیاں تے لیٹ کے بھی وہ ایمان دا رنگ نہیں اتریا تپدیاں ریتاں تے لیٹ کے بھی وہ رنگ نہیں اتریا چمڑی ادھیر دیتی گئی ایمان دا رنگ ایمان دا رنگ نہیں اتریا کیوں اے جناب کسے عام استاد دا چندے آئے نہیں اے مصطفیٰ دا چندے آئے اللہ واللہ اللہ یار آج کوئی جم بندہ چنگی تقریر کر جائے کہندہ کسے چنگے استاد دا چندے آئے کوئی سونا قرآن پڑ جائے یہ کاری یحیاء صاحب دا چندے آئے یہ کاری سہمیر محمدی دا چندے آئے یہ کاری دریس آسم صاحب دا چندے آئے اللہ واللہ اللہ کوئی چنگا مناثر بن جائے مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا کوئی اچھا خطاب کر جائے اے جناب حضرت سید عبد المجید ندیم شاہ دی طرح سے قرآن پڑ دا مولانا شیخ القرآن دی طرح سے قرآن پڑ دے یزدانی شہید لہجے دنر قرآن پڑ دے چنگا کسے استاد دا چندے آئے اللہ واللہ اللہ جدو صحابہ اتنا پیارا قرآن پڑ دے میں کیوں نہ کما میرے مصطفیٰ دے چندے میں کیوں نہ کما میرے مصطفیٰ دے چندے میرے پاک نبی دیا محنتانے اللہ اکبر قبیرہ کون میرے پاک نبی دے صحابہ میں جملے بڑھائے پیار اندر میں محبت میں چاہ کے شیر بڑھائے اللہ واللہ پورے ملک اندر سنا رہے ہیں آ صحابہ نبی دے پیارے نے اچھی کہو آ صحابہ نبی دے پیارے نے اللہ واللہ اللہ بڑے پیار نل بڑھائے تو ہی پیار نل سن میں عقیدت نال بڑھائے تو عقیدت نال سن آ صحابہ نبی دے سارے بولو جڑے نہیں بول دیو نندر دے مارے نے آ صحابہ نبی دے پیارے نے جناتن من دین توہارے نے جناتن من دین توہارے نے اللہ واللہ ابو بکر عمر دی شان لگو کیوے بیان ہوئے کیوے بیان کرا ابو بکر عمر دی شان لگو کیوے بیان ہوئے کیوے بیان کرا عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا لکھ جان ہوئے قربان کرا او تا سارے موتی ہیرے نے آواز نہیں آئی کچھی بولو میرے پیار وچنی صحابہ دے پیارچ بولو او تا سارے موتی ہیرے نے بولو سارے او تا سارے موتی ہیرے نے آقادیاں اکھیاں دے تارے نے اے صحاب نبی دے پیارے نے شہدائے نمو سے صحابہ تے کٹ جان والے ہیں شہیدان دی عظمت انہوں سلام کرنا اللہ واللہ اللہ او کوئی ہوئے کسے مسلک دا ہوئے جنہ نبی پاک دے صحابہ دی عظمت تے کٹ گیا ہے میں دعا کرنا اللہ قیامت والے دن میرے محبود سنگیہ دا ساتھ نصیب کر دیں او حق نواز ہوئے او یزدانی شہید ہوئے زیادرحمن صاحب اللہ ما زہیر ہوئے ہائے ہائے جیرہ بھی نمو سے صحابہ تے کٹ گیا میرے مولا صحابہ دا ساتھ نصیب کر دیں روزِ معاشر میری اممہ ایشہ دے ہتھو پیار نصیب کر دیں میری امی پیار دے وے پتر میری خاطر کٹ کے آئیں پتر میری خاطر میری اسمت دی خاطر میرے دپٹے دی خاطر اپنی جان لٹا کے آئیں آب اچھے یا تنو پیار دیں ہائے ہائے آؤ لوگوں سنو ذرا جری بات مرز کرنا چاہ رہے ہیں اللہ اکبر قبیرہ کتنی شان والے سنو شان بلال سہاریدہ تب دیا ریتا تلیٹن والا بلال سنو شان بلال سہاریدہ جدو میادِ غلام سنو ازاد کن نے کروایا دولتا کن نے خرج کی تھی یا نہیں پیسہ کن نے خرج کی تائے مال کن نے لٹایا بلال نو ازاد کرانواز سے اللہ واللہ اللہ جنابِ عبو بکر نے ازاد کروایا ہے میرے پاک نبیر المشرا کرنا ہے آقا جی بلال نو مارا پیندیاں بے کے میرے دل نو کچھ اندائے آقا میرا جی کرنا ہے میں سب کچھ لٹا دیا بلال نو ازاد کرالا آپ نے فرمایا صدیق بہت بڑی نے کیے بلال نو ازاد کرالا ہے میرا بیسہ رکھی میں محمد بھی حصے دار بڑا گا اللہ واللہ اور سنو شان بلال سہارے دان جن نے ساتھ نہ چھڑیا پیارے دان اُتے پتھر تھلے انگارے نے آ صحاب نبی دے پیارے نے جنا تانمن دین تو بھارے نے اللہ اکبر قبیرہ ایک اور جملہ سن لو کہ یا حسنو حسین دی آن شانا اللہ واللہ کہ یا حسنو حسین دی آن شانا آیا سن توں کاری خالد تو سرا سن توں کاری خالد تو زہرا دے اکھیا دے نور دوے ہے درد جگر دے پارے میں صحاب نبی دے پیارے نے جناب سیدنا ابو رہرا فرما دے میں نبی پاک دے نال تو جو ہے ہولی جات کھڑا کر سکتے جن سمینی آرہی کرو گا پلات کھڑا جناب ابو رہرا فرما دے میں سرکار دے نالا اور بھی صحابہ نال حاب دی بیٹی فاطمہ بی نال ننے منے معصوم حسنے نے کریمین بی نال سفر دے اندر میرے پاک نبی نے پڑھا ہو فرمائے غادہ سمائے رادہ ویلہ حضرات و جو فرماؤ غادہ ویلہ بی بی فاطمہ دے خیمے چو بچے دے رہن دی آواز آئی اللہ اکبر کبیر آؤ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارد کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ جی بابا جان پتر آواز آریاں نے میرے بچڑے پیار روندے نے میرا حسن پیار روندہ میرا حسین پیار روندہ جی جی اببو جی میرے بچے انہوں پیاس لگیے ساڑھے مسکی زیدہ پونی ختم ہو گیا ہے میرے بچے انہوں پیاس لگیے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا میرے بیٹی کر کے میرے شہزادے ذرا مہنو دے پہلے حسن نو لیاندہ آگیا ہے اللہ اکبر کبیرہ انجکیاں نین دی وجہ تو بھاندنے اللہ اکبر کبیرہ تے پیاس دی وجہ تو بھی لکرینے میرے پاک نبی نے باسمتے پائے تے اللہ اللہ میرے پاک نبی نے انجھ کر کے جناب حسن دیاں باوا اپنی گردن دینا لٹکا لیاں اللہ اکبر کبیرہ اے جنبیار حسن نے یکھیاں بھانے سرکار نے زبان نکالی جناب حسن دے ہونٹا میں چیدہ خلف فرمائی ذرا اچھی کہو پیر کہو اے حسن و حسین دے پیار دی گل کر رہیاں اللہ اکبر کبیرہ اپنے زبان پیار حسن دی زبان اندر ہونٹا دے اندر داخل فرمائی اللہ اللہ اکھیاں بدنے شہزادہ حسن نانا جان دی زبان چوس رہے آئے اوہ زبان نو چوس رہے جڑی زبان حرکت میں چاہے تے قرآن بڑ جائے اوہ زبان جدو بولے تے شریعت بن جائے شریعتہ نظام بن جائے اللہ اللہ میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن سارے کو میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن کی سے اور دا بیان چنگا لگ دا ہی نہیں دل نبی دے دیدار کنو نبی دے پیار کنو رج دا ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ تھوڑی دیر گزری آپ نے فرما بیٹی فاطمہ جی بابا جان فرما بیٹا شہداد حسیند یکھیاں بند اللہ 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 نبی پاک نے نبوت والی زبان جناب حسیند ہونٹا اندر داخل فرمائی اللہ اللہ میرا حسیند نا جانتی زبان چوس رہے میں صدق جاما قربان جاما ایوینی نبی پاک نے فرمایا ہ lacim مین واعنا من الحسین لوگو ہسین میرا میں حسیندہ حسین میرے وچو میں حسین وچو یعنی دسنا یہ چاندے میرا دے میرے حسیندہ خون ایک میرا دے میرے حسیندہ خون میرے دے میرے حسیندہ خون ایک اللہ واللہ اتنی شان والا گران ہے اتنی عسمت والا گران ہے ازی پیارنا پورے ملک اندر گئھنے ایوی تے نہیں جاندہ زمانہ حسین نو بڑی آشانہ والا ہے نانا حسین دا سارے بولو سارے بولو ایوی تے نہیں جاندہ زمانہ حسین نو بڑی آشانہ والا ہے بابا حسین دا اللہ اللہ ایوی تے نہیں جاندہ زمانہ حسین نو بڑی آشانہ والی ہے نانی حسین دی ایوی تے نہیں جاندہ زمانہ حسین نو بڑی آشانہ والی ہے امی حسین دی اللہ حفر قبیرہ حضراتِ گرامی میرے پاک نبی جنابِ محمد آپ نماز پڑھ دے سجدے جاندے حسنتِ حسین تے سیدہ زینب دی بیٹی امامہ سیدہ زینب دی بیٹی اور نجی بات کی لگ دی سکتی بولو حسن بھی نوازِ حسین بھی سیدہ امامہ بھی یہ بھی نبی پاک دی نوازی ہے اے بھی نانا جان دے کنیہ تے سوار نیسی اے بھی نانا جان دی زلفن مہارا بڑھان دی سی اللہ حکبر قبیرہ میرے حسین بھی نبی پاک دے کنیہ تے سوار ہوئے میرے حسن بھی نبی پاک دے کنیہ تے سوار ہوئے اللہ حکبر قبیرہ سیدہ زینب دی بیٹی امامہ بھی نانا جان دے کنیہ تے سوار ہوئی اللہ حکبر قبیرہ حضراتِ گرامی جڑا نبیدِ کندہ تے سوار ہوئے اوڈا بڑا اللہ شان ہے ایس جملہ ذرا تھوڑا جر رکھ کے سننا جائے جڑا نبیدِ کندہ تے سوار ہوئے اوڈا تھکے بیٹھے اور جو نانا مصطفیٰ کے کندوں پہ سوار ہوا وہ حسین شان والا بڑی شان والا بولو بڑی شان والا جڑا نبیدِ کندہ تے سوار ہوئے اس حسین دیاں بڑی شان والا بڑی شان والا جڑا نبیدِ کندہ تے سوار ہوئے میرے ابو بکر نلوی پیار کر او دے کندیتے میرے حسین دا نانا سوار ہویا ہے حسین دا نانا سوار ہویا ہے صدیق نالوی پیار کر اے دے کندیتے حسین دا نانا سوار ہویا ہے اور بڑا کچھ سنے ہی ایک دے نہیں سنے دوپار دا میلا گرمی دا موسم دروازہ کھڑ گیا جناب صدیق دا بارہ کون فرمایا میں تیرا محمد سونے ہوں تسی کوئی غلام پیجن دے پیغام پیجن دے میں حاضرِ خدمت ہو جاندہ تسی آپ تکلیف کیتی فرمایا سونے ہاں آپ نہیں آیا انہیں پیجے ہیں تیرے دروازے تھے آپ نہیں آیا امتخاب کر کے اللہ نے پیجے آئے آقا جی حکم ہوئے فرمایا رازدی گل کرنی ہے فیملی نسیڑتے کر دے بچے نسیڑتے کر ایتھوی صدیق نے ایک جملہ بولی آئے اللہ دی کس نے لٹا لٹا لیے کمال دا جملہ عرض کیتی یا رسولہ کھول کے گل کرو آقا کھول کے گل کرو راز لیکنی ہون لگا راز اوٹنی ہون والا اللہ واللہ سونے آئے اے ابوب کردہ کارے اے تو کملی والے دا راز لیکنی ہو سکتا اے تو سونے مصطفیٰ عنہ بے وفائیاں نہیں ہو سکنی یہاں اے سارے ہی جناب دے غلام نے اے سارے ہی جناب دے چانوالے نے میرے یا سونے آئے اے تو راز لیکنی ہو سکتا جو کہنا چاہتے ہو کھول کے بعد کرو آپ نے فرمایا صدیق میں اجازتہ مل گیاں میں میں مدینے جا رہے اللہ تو انہوں بھی لے جائے اور کہہ دے ہو اللہ تو انہوں بھی مدینے لے جائے آپ نے فرمایا کاریار صدیق تیاری ساڑھی زلا ناں تو ہے یاری گلت کرنا صنونے والی محبently پیاؤں ناں سننوالی عدب ناں سننے والی کاریار صدیق تیاری ساڑھی ازلا تو ہے یاری ہجرت دی منزل باری ساڑھی ازلا تو ہے یاری اللہ حکمر قبیرہ لو بڑی دور بیٹھ کے پیس ہوندے نے میں سٹیجے بیٹھا سا طائف شہر بچو انجمبت صاحب دفون آیا کہنے کاری صاحب اج میرے واسطہ بھی دعا کرنا اللہ میرے پائی انجمبت تیرحمت فرما اللہ جتنے دور قریب بیٹھ کے سن رہنے اللہ انہ سارے تیرحمت فرما دے حضرات اگرامی بڑی پیاری گل گینو والا اللہ حکمر قبیرہ پیغام آگے تیاریاں کر لو جواب کی ملے آئے محبت والا جواب سن لو میری حاضر آقا جانے کی کیا میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربانے میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربانے میرے واسوچ نہیں انکاری سا ڈی ازلہ تو ہے یاری اللہ واللالہ ہر مشکل سرتے چاساں میں تلگیاں توڑ نباساں اللہ اکبر قبیرہ اوہ لوگوں صدق و صفادہ پیکر وفادہ پیکر صدی کی اکبر ہر مشکل سرتے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں میں لگیاں توڑ نباساں میں صدق لکھ لکھواری سا ڈی ازلہ تو ہے یاری مابود پیرہ دیس ہو جاوے کیا نا عرص کر دے دست برسات کر دے نہیں اللہ واللالہ کیوں سوچ گئے پیرن تیرے ہینکی سلئی کندے میرے کیوں سوچ گئے پیرن تیرے ہینکی سلئی کندے میرے میں بڑھ جاں ازلہ تو ہے یاری اللہ اکبر قبیرہ ماں صدیق تیری وفا نو سلامے صدیق تیری خدمت نو سلامے تیرے پیار نو سلامے تیرے خاندان نو سلامے اللہ اکبر قبیرہ یاریاں لائیاں تے توڑ نبا کے دکھائیاں میں دنیا اندر وفادیاں مثالاں قیم کروالا میرا سونا صدیق اکبر رسی اللہ تعالیٰ نہ ہو اللہ واللالہ تیرا پارشدی کی اٹھاوے تن کوئی تکلیف نیاوے تن کوئی تکلیف نیاوے میں صدقے لکھ لکھواری ساڑی اصلہ تو ہے یاری غاردہ مندر آیا غاردہ دروازہ محبوب جان لگے کدھر بلو غار جان لگے جناب صدیق نے پلہ پھڑ لیا سونے ہو ٹھہر جاؤں فرما اندر جا کے آرام کرئے میں ٹھک گیا ہاں میں نو اطماد نہیں یہ غار تھے پہلے میں نو اپنی تسلی کر لیندے ہو پھر جناب نو اندر بلا مانگا اندر گئے بلو کون ذرا ٹھہر ونجو شرکاریں پہلا صاف کرے سغارے میں نو جان جناب دی پیاری ساڑی اصلہ تو ہے یاری میں قربان جاں اللہ اکبر قبیرہ حضرات اگرامی دنیا نبی پاک دے دیدار نو ترس دیئے اللہ دی کسنے او سنے لے بھی دنیا ترس دیئی سی آج بھی دنیا ترس دیئے نا لوگ رات نو تسمیہ درود پاک دیاں پڑ پڑ کے سوندے نے اللہ خواب اندر نبی پاک دا دیدار کرائے اللہ خواب اندر نبی پاک دی زیارت کرائے اللہ اکبر قبیرہ وان صدیق دری تری قسمت نو سلام آکا اندر گئے ٹیک لائی انجی کر کے پتھر نال تجڑہ سراخ کپڑا ختم ہو گیا سراخ باقی سی اُتھے میرے صدیق نے پیر رکھا اچھی کو سبحان اللہ قادرہ وان سے پیر رکھا نبی دے دفاع واسطہ پیغمبر دے ڈیفینس واسطہ میرے محبوب دے تحفظ واسطہ پیر رکھے آئے حضرات اگرامی میرا صدیق اینجر ٹیک لائکے بیٹھائے سرکار نے سار مبارک کو دی رکھیا اینج لیٹ گئے جویں ریلج قرآن دا سپارہ پہند ہے میرے پاک نبی دا سار مبارک ابوب کردی کو دندر اینج پھا بھر آئے جویں ریلج قرآن دا سپارہ پھا بھر آئے میں قربان جاوہ سونی صورت والا میں قربان جاوہ پیارے چہرے والا اللہ 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 جد بارے پاکستان دی گلی گلی میں کہندہ پھرنا سوڑا آلو تے شانو سوڑا سارے جہانو سوڑا خالد تو سن لے آکے ایک نغمہ حضور دا مولا دکھاوے سب لو مدینہ حضور دا سب سوڑیاں نالو سوڑا چہرہ حضور دا امت دا آیا والی موڑے تے کملی کالی امت دا آیا والی بولو امت دا آیا والی موڑے تے کملی کالی سب نبیان تو آلہ لوگو سب نبیان تو آلہ ویرو اے رتبہ حضور دا سب نبیان تو آلہ لوگو اے رتبہ حضور دا سب سوڑیاں نالو سوڑا چہرہ حضور دا دن داندیاں چمکاں دیکھو چہرے دیاں دمکاں دیکھو چاند شرماوے تک کے جلوہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو جناب ابو بکردی گودچ کی دا سار کیوں بھئی دپار ہوئے سورج پورے جو بنتے ہوئے بندہ جناوی طاقتوار ہوئے اینجر کر کے اکھاں پارکے اکھاں کھول کے سورج نو اکھ لے گا بھولو اکھاں چنجلا جان گیاں فسل جان گیاں ٹکڑیاں میرے مصطفیٰ دے مکڑی تے بھی عام بندے دے اکھ نہیں سی ٹک سکتی اکھاں تل کے جان گیاں سا کیونکہ کلہ جمال ہی نہیں سی نال جلال ہی سی نبو عددہ کمال ہی سی پر ہجرت دی رات دا سما کچھ وکرہ ہی سمائیں محبوب ابو گود صدیق دی سر محبوب دا اللہ ہی کہندہ آئے گا ابو بکر لے کی یاد کریں گا آج تین وفادہ سلہ دیڑ لگاں محبوب صدیق سجن میرے گودی تیری سوا دیتا ہے لے راج راج کے زیارتان کر لے کی یاد کریں گا وفادہ سلہ تیری گود اندر میں محبوب صدیق راج راج کے زیدار کر لے راج راج کے اکھیاں ٹھار لے اللہ حکمر قبیرہ آؤ لوگوں سنو ذرا سنو ذرا پیار دیاں گا اللہ محبت دیاں گا اللہ اللہ حکمر قبیرہ وقع ذہیر قردوی صاحب فرمارے سنگاں میں ان کے ساتھ رہتا ہوں ان کے ساتھ رہتا ہوں جس کے باپ کو شہیدِ اسلام کہتے ہیں حضرات وہ شہیدِ اسلام کیا ہے میں مدینہ میں گیا میں نے مدینہ یوریورسٹی کے ایک ساتھی سے پوچھا میرا جی چاہتا ہے جہاں میں نے عثمان کی قبر دیکھی سیدہ فاطمہ تزہارہ کی قبر مبارک دیکھی جنابِ حسن کی قبر مبارک دیکھی میرا جی چاہتا ہے میں علامہ زہیر کی قبر دیکھوں وہ ساتھی مجھے قبر پر لے گیا جب میں نے اس طرح مو کیا کہنے لگے نیچے دیکھو احسان سویا ہے اوپر دیکھو گمبزِ خضرہ نظر آ رہا ہے نظروں کو جھکایا تو احسانِ الٰہی زہیر عحمت اللہ کا گھر نظر آیا چہرے کو اٹھایا تو گمبزِ خضرہ نظر آ رہا ہے یہ نصیب دیاں گریہ بولوے اگر کسی کو ایمانِ ابو بکر کے پر شک ہے کسی کو اگر عمر کے جنتی ہونے پر شک ہے آئے میرے ساتھ چلے میں مدینے لے کے چلوں کل کی بات نہیں میں آج ابو بکر عمر کو جنت میں سویا دکھاتا ہوں میں آج جنت میں سویا دکھاتا ہوں کی خیال ہے جہاں میرا نبی سویا ہے وہ جنت نہیں ہے بولو ذرا صبح و شام نہیں پل پل وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں نبی کے روزے پر پل پل رحمتیں بولو یار نبی کے روزے پر پل پل رحمتیں ایک پل بھی ایسا نہیں جب نبی کے روزے پر رحمت نازل نہیں ہوتی پل پل رحمت نازل ہوتی ہے جب رحمتیں برستی ہیں تو صدیق بھی محروم نہیں عمر بھی محروم نہیں تجدو صحابہ تے رحمتہ نازل ہوتی ہیں شہید اسلام بھی محروم نہیں حضرات جڑے جانا دے گئے میں سلوٹ کرنا میں سلام کرنا اللہ اکبر کبیرہ آئیے سنیئے ذرا امام کائنا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب دے پروانے بیٹھے ہوندے مجلس کنی پھاب دی اللہ اکبر کبیرہ توجہ مرول فرماؤ درہ مجلس کنی سجیا کر دی مجلس کنی پھابیا کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ آج میں تیرے علاقہ اندر سیال فور دے علاقہ اندر سرکار مدینہ دے غلامہ دی بات کرنا آمینہ دے لال دی بات کرنا رحمتے کا اناد دی ناد پڑا لو کہنگے سبحان اللہ کی کہنے والا او مجلس کیسی ہوگی جلے سامین نبی دے صاحبہ ہونگے سرکار مدینہ خود تشریف فرما ہونگے حسان نبی دیناد پڑھ دائے گا کون خوش ہو کے چھوم دائے گا ابو بکر چھوم دائے گا عمر چھوم دے ہونگے عثمان والی چھوم چھوم کے سن دو گے آخری جملے دو پیار دے سنا کے بعد ختم کرنا چاہنا دربار رسالت کی کیسی وہ کھیڑی ہوگی جڑا سبحان اللہ نا کوئے اللہ کر کے اونا دا اکاٹ اٹھ جائے تماکون سنڈی لگ جائے اچھی کون چلم چور لے جانا دربار رسالت کی کیسی وہ کھیڑی ہوگی حسان کے ہوتوں پر جب نات نبی ہوگی مجمع کیسا ہے مجمع کیسا ہے ابو بکر و عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے ابو بکر و عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے حسنین کے نانا کی حسنین کے نانا کی کیا بزن سجی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ کھڑی ہوگی ایک جملہ بڑے پیار والا ہے جائیں گے مدینے میں اللہ سارا نو لے جائے ایک میری پہنی یوں کے بیٹھے انہیں حج دعا دی کی اپیل کی تھی دعا کرو اللہ حج کرائے عمرہ کرائے جائیں گے مدینے میں کب لے جائے گا جب مولا لے جائے گا جب مولا کیا ہوگا خوشیوں کے بھی عالم میں خوشیوں کے بھی عالم میں آنکھوں میں جھڑی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی اللہ 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 کیتے ابو بکر بیٹھے نے کیتے عمر بیٹھے نے رضی اللہ تعالی ایک دن نا مکہ دی گالے ہیں مکہ دے بڑے بڑے سردار آگئے کہندے سونیا تیری بڑی مخالفت کیتی ہے پر سانوں کچھ بھی آسا ہونا بھی نہیں وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے اور جنہوں اللہ عزتا تے شانا تا فرمائے وہ دی عزت کو فرق لیا سکتا ہے اِنہ مکہ دے ہیں چو دنیاں نے ٹل لائیا ظلم کیتے ہیں زیادتیاں کیتیاں محمدہ نہ مٹ جائے شان مٹ جائے جنہ اینہ دبایا اللہ پاک نے اونیا بلندیاں تا فرمائیاں اللہ پاک نے اونیا اچھیا شانا تا فرمائیاں ایک دن آکے بے آگئے کہندے جناب داڑی مجلس بیٹھنا چاہنے ہیں جناب دی گفتگو سننا چاہنے ہیں جناب در پیغام سننا چاہنے ہیں آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھوں میں سناواں میں کی پیغام لے کے آیاں مکی نے منصور لے کے آیاں مکی دستور لے کے آیاں مکی پیغام دینا چاہنا مکی سڑانا چاہنا کہنے لگے نہیں نہیں سوڑیاں انجنی بیٹھنا آپ نے فرمایا کیوں نہیں بیٹھنا کہندے تے بلال بیٹھا ہے بلال دنال نہیں بیٹھ سکتی اللہ 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 امارہ تھانو والا مڈین چوکنوالا اسی مکے دے چودری سردار ڈیرے ہوتے فیصلے کرنوالے اللہ 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 اسی دنیا دے فیصلے گھرنوالے اس دوری دنیا دیئے پڑے پنچہتاں گھرنوالے اے مڈیاں چوکنوالا بلال اے دن آل بیٹھاں گے ساڑی ستنو داگ لگ جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اے کمزور سے آبا گرم کپڑے پائے پسینہ نکل دا پہ آئے انہ دن آل نہیں بیٹھ سکتے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ آپ دے دل اندر خاش پیدا ہوئی تھوڑی دیر واسطے قریب صحابہ نے اٹھا دیا تھوڑی دیر واسطے بلال لوں بولو یا اٹھایا حکم فرمایا کسے ایک صحابی در نام لے کے آپ نے مجلسے اٹھایا نہیں بس خیال آیا ہے اٹھا دے نیا تھوڑی دیر واسطے کوئی فرق نہیں پہندا مالک لوگ بڑا میرے مالک نے گوارہ نہ فرمایا جبریل نے طلب کر لیا جبریل لبے کہ یا رب جلیل فرما جلدی کر میرے مصفحہ کل چلا جا جا کے میرے مصفحہ دے سینے تے قرآن نازل کر دے میرے کملی والے دے سینے تے قرآن نازل کر وَلَا تَتُرُو دِلَّذِينَا يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِينَ يُرِیدُونَ وَجْهَا مالک دا قرآن آگیا اللہ دا پیغام آگیا لَا تَتُرُو دِلَّذِينَا يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِينَ يُرِیدُونَ وَجْهَا میرے یا سونے یا صبح و شام اللہ اللہ کرنوالے اوہ کجھ نہیں ہندہ کجھ نہیں ہندہ بیٹھ جاؤ میرے یا سونے یا صبح و شام اللہ اللہ کرنوالے میرا ذکر کرنوالے میری یہ تصویح بیان کرنوالے اینانو مجلس جو اٹھانا اینانو مجلس جو اٹھان کیوں کتے میرے بلال دا دل نہ ٹوٹ جائے اے ہوئی بلالے جدو پتھر دی سل سینے ترکے اگ جیسی ریتے لٹا کے امیہ ٹھکڑے مار کے کہندہ سی آگئی سواد کلمہ پڑندہ آگئی مزا تو بلال پتہ کی کہندہ آئے گا کہے بلال اسین پتھر تمہج ہو کہے بلال اسین پتھر میں نبھل گلاب دا سیندہ تیوہا پیار محمد آلہ میں نلولو لزتا دیندہ میرے یا سونے بلال دا دل نہ ٹوڑ جائے اللہ مارے یا صحابیان دا دل نہ ٹوڑ جائے اللہ 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 دی قسمی اللہ نے قدرہ کی تھی صحابہ دے ایمان دی اللہ نے قدرہ کی تھی فرمایا سونے انی کلمہ پڑ دے نہ پڑنا پر انہ مارے یا صحابیان اٹھانا نہیں انہ غریبان اٹھانا نہیں اللہ اللہ میں نو یہ نا دا مال نہیں چاہی دا میں نو یہ نا دا ایمان چاہی دا ہے میں نو یہ نا دا ایمان نا پیار ہے اللہ اکبر قبیرہ تمہج دا اعلان کیتا ہے میرے صدیق سارا سمان لے آئے عمر ادھا سمان لے آئے عثمان خلی نے اٹھان دیا لے نا لہا دیتیاں کھوڑے لے آکے نبی دیتا لیستے بان لیتے اشرفیاں دیتا لے آکے میرے پاک نبی دیت چھولیچ رکھ لیتی ہے ایک مارا جا بندہ کمزور جیسا بھی یہ غریب بڑا جیسا بھی اللہ اکبر قبیرہ پریشان ہو گئے اللہ میرے کول بھی کچھ اندہ میں بھی نبی پاک انو چندے چھ اندہ اللہ میرے کول بھی کچھ اندہ میں اسلام دیواتے خرچ کردہ جلدی نال اٹھے جا کے یہودیاں دے باگ اندر کھون اگیڑے آئے کھون اگیڑے آئے پانی لایا اینی ایک خجورہ ملی یہاں ایک خجورہ دا ٹوپا لے کے پسینوں پسینی نبی پاک دی خدمت میں چارج رو گیا ہے آکا جی اغریب دی کمائی بھی قبول کر لو آکا جی اے مارے بندے دی کمائی بھی قبول کر لو اللہ 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 آپ نے حالتہ میں کیا پسینہ نچڑ رہا ہے اللہ اکبر قبیرہ قدر کیتی ہے میرے مصطفیٰ نے پیار کیتا ہے میرے مصطفیٰ نے اللہ 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 آپ نے فرمایا آج جیڑا ہڑے کمائی کر کے لے آئے پسینے اندر نچڑ رہا پہ آئے اے دی ایک خجورہ پورے تھیرتے میں شاور کر دیو اللہ اللہ دنیا پتا چل جائے جنہ سارا تھیر قیمتی ہے اے مرے صحابی دا ٹوپا قیمتی ہے اے قدر کیتی ہے نبی پاک دے صحابہ دی اللہ اللہ آخری جملہ سنا کے بعد خنم کرنا جانا اصحاب ستار آکا چن جاؤ یار سو جاؤ 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 اٹھو اٹھو سو جاؤ اصحاب ستار آکا چن تو اس تھی جاؤ جاؤ دے فیو اصحاب ستار آکا چن تو من نامن کوئی زورتے نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نامن کوئی زورتے نہیں اللہ 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 حضرات بڑی پیاری گھر کہنے والا تو جو نے سننا ذرا رب پاکی اناتے راضی ہے رضی اللہ عنہم ورزو رب پاکی اناتے راضی ہے جتی پیار دی جن نبازی ہے گیوار نبی تو تن من دن گیوار نبی تو تن من دن تو من نامن کوئی زورتے نہیں اصحاب ستار سارے کو اصحاب ستار آکا چن تو من نامن کوئی زورتے نہیں اللہ اللہ اے چاری کھیڑ نصیب دیے او دولت حب حبیب دیے بڑے روزہ پاک دیویچ مدفن بڑے روزہ پاک دیویچ مدفن تو من نامن کوئی زورتے نہیں نبی دے شارے منے نبی دے فرمان منے اللہ کو پر کبیرہ حضرات وجو فرماؤ حضرات وجو فرماؤ نبی دے صحابہ میں میرے رسول نو میں راضی کیتا عرش والے رب زلجلال نو میں راضی کیتا یار تو سوی اللہ نو راضی کاری لو بیکھی جائے گی آج ایک مثال قیم کر دیو مدرسہ بڑھ رہے ہیں میرا تو نہیں تو اڑا ہی ہے بولو تو اڑا ہی ہے جی میرا وکھنے تو مرکز زمزم پتو کی آجنا میں بخواہ دیں گا اے تو اڑا پنا مدرسہ تلیم الاسلام لن بنار یہ دیواستے جنہی اللہ تفیق دیوے خرچ کرو اور ساڑھے پائی میاں سامی آبا صاحب اوہ ماشاءاللہ بڑا سوڑا اعلان کر گئنے اللہ نہ دا اعلان کبول فمائے ہونتسیم کوئی بندہ ہے نہ سمجھے میرے کوئی تھوڑے نہیں جنہے کوئی تھوڑے ہو بھی اٹھے جنہے کوئی زیادہ ہو بھی اٹھے اٹھو ذرا حمد کرو سارے جنہے کوئی نہیں وہ بھی آجاؤ سٹیک دے بیٹھے علامانہ سلام علیہ جو میں سمجھا گا وہی ہزار پیہ دے گئے کڑا نفع دی گالے اٹھو سارے اللہ دی تفیق نال جنہی اللہ حمد تفیق عطا فرمائے شیطان و تکلیب بجھاؤ رحمان و رازی کرو ماشاءاللہ کیوں پہل کتی نوجوانے اللہ دی جوانی کی برکت ہمائے سارے اٹھو سارے جنہی اللہ دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ببر شیر لگے کیا لخیر مرتبی دوباری ہے اٹھو 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 کوئی بندہ بیٹھا نہیں رہنا چاہیے سارے اٹھو جنہی اللہ حمد تفیق ہے اللہ اجڑے دے رہنے اللہ انہدی روزی اچ برکت فرما دے اللہ انہدی نسلہ فصل اچ برکت فرما اللہ تنہی سلامت رکھے اللہ تنہی روزی اچ برکت فرمائے اللہ تنہی تیر برکت آتا اٹھو اٹھو شابہ شابہ حمد کرو حمد اللہ تنہی روزی اچ برکت کرے اٹھو ماشاءاللہ اپنی اپنی حمد میں مطابق خرچ ہو رہا ہے جزاکم اللہ واہ بھئی وہ ہزار دا نوٹ نیرا سی میں سمجھا تھا سو رفی ہے تو ماشاءاللہ اللہ تنہی عجر عظیم دے وے اللہ تنہی حاج کرائے جزو حاجتے جاؤ تو میں پہلے پہنچے ہوں وہاں اللہ برکت آتا کرے حمد کرو شابہ شابہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ بڑی گالے بھی بڑی گالے اللہ تنہی برکت آتا فرمائے شابہ 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 جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ پائیہ ڈیڑھ پائیہ روپیہ کر دے با سکتے گنے نا جان تولنے پہن جزاکم اللہ اللہ تنہی برکت دے وے اللہ تنہی روزی اچ برکت فرمائے اللہ تنہی برکت آتا فرمائے جزاکم اللہ جزاکم اللہ اللہ توڑیئے توڑا محبت پیار قبول فرمائے جزاکم اللہ حمد کرو حمد شاباش جدہ کوئے پیسے نہیں ہو سلام علیکہ ٹر جو سمجھاں گا پانچہ دار دے گئے کیڑا سوکھا سودھا ہے ماشاءاللہ اور محال لیاوے یہ واس کر دیجئے پھر نہیں پورے ہونے جزاکم اللہ اللہ تلو برکت دے کیا بات ہے اللہ انہیں جب برکتان فرما دے یہ اللہ جب برکتان فرما دے ان گھننا نہیں میرے جان تو بات گھننا لے ہو لے ہو شابای لے بی بیاں کو نہیں بیٹھیں بی بیاں کے بھی گزارش جت سے بیٹھیں ہو جنہیں جنہیں اللہ تعالی حمد تفیق دے ہوئے ضروری ساپا ہو بہت آنا دینا با سوئے کچھ ایک سوردے دے دے ہو اللہ برکتان تعاف فرما حمد کرو شابا 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 لا جی ماشاءاللہ وقع سامد فروکی صاحب یوسف پسروری صاحب آ رہے ہیں محمدی مسلم گاندل روڈ کٹو بندہ نامی بڑے عجیب جیب نے یاد کرنا کھڑا گھڑا شبی تری ہو انشاءاللہ جزاکم اللہ جزاکم حمد کرو بھئی حمد کرو شابا 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 شا اللہ برکتان تعاف فرمائے نودی احمق گھن نچا گھڑ دے لو اور بس ٹیم ختم ہو گیا حاجی جمیل صاحب ان کی والدہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور سید کی دعا ایکاری افضل صاحب اکاروی یہ سارا اکاروی تھی آگئے ماشاءاللہ وقاہ صاحب لار لے کے آئے یہ توڑے ماموں نے مامی آکھا اکاروی چھایا وقاہ صاحب چھایا نہیں اللہ انہوں نے ترحمت فرمائے ایکاری افضل صاحب اکاروی ان کا اکسیڈنٹ ہوا ہے دعا فرمائے اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے یوکے سے میری ایک بہن نے دعا کے درخواست کی ہے اللہ سے میری بہن کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے جی کیوں بھی تھکتے نہیں گئے ہو پکی گال لے تو انہوں نے کہ گال سناو سناو پکی گال لے نہیں میں سناتا جاؤ نہیں میں سناتا یقین کرے ہو جی گال لے میری تو پہلے جنیئے تقریر ہے کسے نہیں تو نے سنائی یہ کہو تھے سنا دنیا دعا کر لیے پھر سناو گا کیونکہ تاڑے کلو گال سنی نہیں جانی ہے ایڈی ٹاپ تھی گال وہ ایک بندہ گیا سی شادی تھے تو اونا آکے بیلیج بیٹھا تو آن لگا تریفہ کرلو کیا شادی سی یار کیا شادی سی سیال کور دا شادی آل سی مہرج آل نمہ بڑھے ہیں تو کمال دا مہرج آل انہیں کیا لمیہ تریفہ کرلنے گل مقدی مکہاں صوبے دار عبد المجید صاحب انہیں کی اہلیہ بیمار اللہ تعالی ہماری بہن کو صحیح دیتا انہیں کیا یار ایک دا سبت تینوں کیڑی شہ چنگی لگی کوئی کھانا چنگا لگیا کوئی گڑی چنگی لگی کوئی شادی آل انہیں کیا ساری ہیں گلنا چنگیا سر پر انہیں سب تو چنگا او لگیا جن نے آکے کیا سی روٹی کھول گئے تے میں تو انہوں اے ہی دسنی سے گا لے پی تقریر تو باہد نشاء اللہ کھول بھی گئی ادعا کر لو اطلاعا دی فشبور اللہ پی الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمسلین اللہم صلی وسلم علا نبینا محمد یا رحمان یا منان یا حنان یا ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث اللہم علق بین اکلومنا اللہ کا بے جانو بڑا جی کردائے مدینے جانو بڑا ہی جی کردائے اللہ حج کرا دے اللہم را کرام اے میرے مولا بیت اللہ دے یا ذہارتاں کرا مسجد نبی دیا نمازہ نصیب فرماؤ اے میرے مولا جنہ میرے بینا پروگرام کروا ہے کاری شاہد صاحب تینہ دے اے ندے تمام احباب بھائی شفاق صاحب اللہ ندی امین تا قبول فرماؤ اللہ اس مسجد نوں اللہ اس مدرسے نوں صبح قیام تک آباد و شاہد فرماؤ چلانوالے پرنوالیاں پڑھانوالیاں اللہ سب نوں اللہ سے تازل گیا تا فرماؤ اے میرے مولا جنہ تیرے بندیاں دی مہمانوازی کی دیئے علماء دا کھانا پکایا عوام دا کھانا بنائے اللہ نے یہ روزی اندر کرو بار اندر برکتان تا فرماؤ یا اللہ جنہ واسطے دعوان دیاں پیلاں کی تیاں گیاں اللہ ساریاں پہ اللہ قبول تے منظور فرماؤ یا اللہ جتنے میرے ویر حد پہ لائے بیٹھے نے اللہ جتنے بزرگ حد پہ لائے بیٹھے نے علماء کرام حد پہ لائے بیٹھے ne یا اللہ سدین Talentوبلا فریہ فرماؤ اللہ بے اولادن اولاد اتا فرماؤ بے خرانوں گھرہتا فرماؤ بے رزگارن و رزگارہتا فرماؤ بے اولادن اولاد صالحہتا فرماؤ اے میرے مولا صلوف سارے ہم پکے سچے نمازی بنا ساری اولادہ دے نصیب اچھے بنا اللہ بیٹے یا بیٹے دے مقدر نصیب اچھے بنا یا اللہ کریم تو کریم کرم دے معاملے فرما یا اللہ تو رحیم رحمت دے معاملے فرما اللہ اس ہرنا تیری وجہ تو پیار کر دیں اللہ تو انہاں پیار فرما صل اللہ علیہ نبی اجمعین برحمت کے یا ارحم الراحمین موسیقی